بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیلی نیوز ٹی وی کے ساتھ بہت بٹی ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمارے اس وی لاؤگ کا ٹائٹل یہ ہے کہ کیا آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں کیا آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں کیا آپ موجودہ حالات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے چند ایک چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو بھی علم ہو کہ کس کس طرح سے کس کاروبار کے اندر انویسٹ کر کے یا ذاتی طور پر آپ کیا کام کریں تو آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں اپنا اور اپنے بچوں کا جو مستقبل ہے اس کو فائننشلی کس طرح سٹرانگ کر سکتے ہیں اب کرونا کی وجہ سے ملک کے معاشی حالات ظاہر ہیں خراب ہوئے بہت سارے جو معاملات ہیں خراب ہو گئے معاشی لیول پر دیکھا جائے تو بہت سارے سیکٹرز جو تھے وہ ایک دم سے نیچے گر گئے لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود کچھ ایسے سیکٹرز تھے جو اس دوران جو ہیں وہ پھلے ہیں پھولے ہیں بڑے ہیں اور اس کے علاوہ ویسے بھی وہ سادہ بہار ہوتے ہیں اور اس کے بعد موجودہ حکومتیں کچھ ایسی پالیسیاں جو ہیں وہ اپنی بنائی ہیں جاری کی ہیں جس کی وجہ سے یہ کچھ سیکٹرز ہیں یہ اس قدر بہترین بن گئے ہیں کہ اگر آپ اس کے اندر پیسے انویسٹ کرتے ہیں تھوڑی سی سمجھ بوچ کے ساتھ تو آپ ایک سال دو سال کے اندر ہی بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں جس سے آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور آپ کی نسلوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اب اس میں سب سے ٹاپ پہ کون سا شعبہ ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہوں میں اور وہ ہے پروپرٹی اینڈ کنسٹرکشن کا شعبہ اس کی ریزن یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے کنسٹرکشن سیکٹر کو تاریخی مراد دی ہیں جس کے اندر یہاں تک باتیں شامل ہیں کہ آپ نے کنسٹرکشن سیکٹر میں جو پیسہ لگایا ہے وہ کہاں سے کمایا آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا تو میرا خیال ہے یہ اس سے بڑی کوئی اپرچونیٹی نہیں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ حکومت نے ٹیکسز کی شراب مزید کم کر دی ہے یعنی اگر پہلے دس فیصد ٹیکس تھا اب اس کو پانچ فیصد کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ حکومت نے بینکوں کو بقاعدہ باؤنڈ کیا ہے کہ وہ لون اس کے لیے دیں گے اور وہ آسان شرائط پر ہوگا اس میں سرکاری بینک بھی ہیں اس میں پرائیویٹ بینک بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ ایف بی آر جو ہے اس کو بھی بقاعدہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اس سیکٹر کے حوالے سے جو مزید آسانیوں ہو سکتی ہیں وہ بھی لوگوں کو پروائیڈ کی جائیں اب اس پروپرٹی کے کام کے اندر یہ ہے کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم جو گورمنٹ نے جاری کی ہے وہ تو چلی رہی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کے تحت حکومت نے پچاس لاکھ گھر بنانے ہیں اور ایک لاکھ گھر کا جو ٹارگٹ ہے وہ اب گورمنٹ نے سٹارٹ کر دیا ہے وہ یہ ایک سال کے اندر وہ شروع ہوگا اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ ہوگی اس میں بہت سارے پرائیویٹ ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں حکومت بھی اپنے طور پر کام کر رہی ہے اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ صرف لاہور شہر کے اندر ایک بلین ڈالر کی انویسمنٹ سے پینتیس ہزار فلیٹس بنیں گے ایک بلین ڈالر یعنی تقریباً ایک سو اٹھ سٹھ ارب روپے اور یہ وہ ہے جس کا حکومت نے اعلان کیا اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو پرائیویٹ لوگ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے ہیں ٹاؤنز بناتے ہیں اب ان کو اس سے بہت فائدہ یہ ہوگا کہ پہلے اگر سات مرلے دس مرلے بیس مرلے یا ایک اکڑ کی جگہ پر ان کے چند ایک پلوٹ نکلتے تھے اور وہ پلوٹنگ اتنی مہنگی نہیں ہوتی تھی تو اب اگر اس کے اوپر وہ ملٹی سٹوری فلیٹس بناتے ہیں تو وہ فلیٹس کس قدر زیادہ مہنگے بک سکتے ہیں یہ میرا خالقہ وہ خوبی اندازہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے وہ ایک ایسا سیکٹر ہے جب وہ چلتا ہے تو اس کی وجہ سے پوری معیشت کا پیہ چل جاتا ہے اب یہ دیکھیں کہ جب ایک مکان بنتا ہے اس کے اندر مین پاور لگتی ہے یعنی مزدور ہوتے ہیں مستری ہوتے ہیں ہیلپرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ جو سامان استعمال ہوتا ہے جس میں بھٹے ہوتے ہیں جس میں سیمنٹ ہوتا ہے ریت ہوتی ہے اینٹے ہوتی ہیں یعنی بھٹے والوں کا کاروبار بھی چل پڑتا ہے پھر اس کے علاوہ وہاں پہ لوہے کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کے علاوہ فرنیچر استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ رنگ روگن پینٹ استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ سیلنگ ہوتی ہے اس کے بعد یہ سینیٹری کا کام اس میں انوالو ہو جاتا ہے یعنی تقریباً ہر ایک انڈسٹری جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے اور جب ایک ٹاؤن بنتا ہے ایک سوسائٹی بنتی ہے تو اس کے اندر کمرشل ایکٹیوٹی سٹارٹ ہوتی ہیں کہ وہاں پہ ایک نئی جگہ قائم ہوتی ہے جس کی وجہ سے کمرشل سینٹر جو ہے وہ بڑے مہنگیں ہو جاتے ہیں آپ وہاں پہ سٹارٹ میں سستی دکان خریدتے ہیں بعد میں وہ دکان بہت زیادہ ڈبل ٹرپل اور دس دس گناہ مہنگی ہو جاتی ہے پھر وہاں پہ جو سپیس ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ کون سا کاروبار شروع کر سکتے ہیں آپ گروسٹی سٹور شروع کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ سبزی کی دکانیں بنا سکتے ہیں وہاں پہ آپ سینیٹری کی دکان بنا سکتے ہیں کمپیوٹر کی دکان بنا سکتے ہیں موبائل کی دکان بنا سکتے ہیں الغرض کہ جتنا بھی بزنس کئی اور ہو رہا ہے وہاں پہ ایک نئی دنیا یا ایک نیا شہر آباد ہو جاتا ہے اور یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ ہر طرح کی چیز وہاں پہ بنا سکتے ہیں اب کنسٹرکشن سیکٹر کے ساتھ کاروبار پروپرٹی کا جو ہے وہ آٹومیٹکلی لنک ہے اور دونوں ملجل کے چلتے ہیں تو اب جو لاہور کے اندر حکومت نے ایک نیا فیصلہ کیا ہے کہ راوی ریور فرنٹ سٹی جو دریائے راوی کے دائیں بائیں چھالیس کلومیٹر تک لمبا تقریبا یہ سٹی بنے گا اور یہ جھیل ہوگی بیراجز ہوں گے ویٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہوں گے اس کے اندر اور اٹھارہ لاکھ ہاؤسنگ یونٹ بنیں گے تو آپ اندازہ کریں کہ اٹھارہ لاکھ ہاؤسنگ یونٹ یعنی ایک ہاؤسنگ یونٹ اگر پچاس لاکھ روپے میں بھی تیار ہوتا ہے میں رفلی آپ سے کہہ رہا ہوں تو پچاس لاکھ اگر آپ ذرب دیتے ہیں اٹھارہ لاکھ سے تو سوچیں کہ کتنی زیادہ ریوینی جو ہے وہ سرکولیشن میں آئے گا حکومت نے اس پروجیکٹ کے لیے پانچ ہزار ارب روپے جو ہے وہ بجٹ رکھا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر سے اس پہ انویسٹ کریں گے جبکہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ خصوصی طور پر اس پہ انویسٹ کریں گے اور پیسہ پاکستان آئے گا تو اس سے بزنس ایکٹیویٹی بہت زیادہ جنریٹ ہوگی تو آپ لوگوں کے لیے بھی موقع ہے کہ ایسی جگہوں پر چھوٹے موٹے پلوٹس لے کے یا کوئی دکان بنا کے یا کوئی بھی بزنس یا کاروبار کر کے یا اس سے ریلیونٹ جتنی بھی چیزیں ہیں کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے اس کے اندر جو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں سیمنٹ بجری ریت اس کے علاوہ سیلنگ ہے اس کے علاوہ پینٹ ہے سینیٹری ہے اس کے علاوہ گھ بہر کی ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں فرنیچر ہے اور یہ ٹائلیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو قسمیں ہوتی ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی کام اگر آپ کرتے ہیں تو آنے والے وقت میں اس کام کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھنے والی ہے تو یہ وہ کام ہے جو کہ آپ تھوڑا سا پیسہ انویسٹ کر کے بھی آپ کریں تو اس سے آپ پیسے کما سکتے ہیں اس کے بعد نمبر ٹو یہ ہے کوئی ٹاؤن پلاننگ وہ تو ظاہر ہے پہلے بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں آپ کے پاس اگر اتنا پی سکتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ میرے جانے والے کئی دوست ہیں وہ چھوٹے چھوٹے یونٹس بنا کے اس کو فروخت کرتے ہیں سنگل فیملی یونٹ کیونکہ یہ ظاہر ہے سنگل فیملی ہیں بہت ساری ملک میں ایسی ہیں جو کہ اس وقت بے گھر ہیں اس وقت کئی کروڑ خاندان ہیں جن کے پاس اپنا گھر موجود نہیں ہے اور اسی لئے حکومت نے پچاس لاکھ گھروں کا اعلان کیا تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ لوگ بھی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں مل جل کے بھی اگر چھوٹے چھو نہیں لگتے اور وہ کام ہے ٹھیکے داری کا ٹھیکے دار وہ بندہ ہوتا ہے جو کسی بھی کام کا ٹھیکہ لیتا ہے اگریمنٹ سائن کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ مجھے یہ ذمہ داری دیں میں آپ کو یہ گھر بنوا کے دوں گا آپ کو یہ ٹاؤن بنوا کے دوں گا یہ سڑک بنوا کے دوں گا یا اس کے علاوہ کوئی بھی پلازا ہے وہ میں تعمیر کروا کے دوں گا تو وہ ٹھیکے دار جو ہوتا ہے اس میں سے اچھا خاصا اس کا کمیشن نکل آتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے کام کرے تو وہ ڈیول داری کا ایک ایسا کام ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ تھوڑی سی سلام دعا بنا کے جان پہچان بنا کے پروپرٹی ڈیلرز کے ساتھ کر کے یا کسی بھی جو انویسٹر کہیں پہ ٹاؤن سٹارٹ ہو رہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے تو آپ ان کے ساتھ بات کریں ان کو کنونس کریں یہ آپ کے اوپر ہے بسیکلی اس میں آپ کی سکل میٹر کرتی ہے کہ آپ اگلے کو کتنا کنونس کر سکتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں کیسے اس کو بتا سکتے ہیں پوٹرے کر سکتے ہیں کہ میں یہ کام کس قدر اور کتنا اچھا اور کتنی جلدی یا کس مہارے سے کر سکتا ہوں تو لوگ جو ہیں وہ یقیناً آپ کو موقع دیں گے کہ بسمیلہ کریں آپ آئیں اور آپ یہ کام کریں اور آپ کا جو بنتا ہے وہ اس میں سے آپ لیں اچھا اس کے بعد ایک اور بہت زبردست کام ہے اور وہ ہے آن لائن کام پوری دنیا کے اندر آن لائن انڈسٹری جو ہے وہ بوم پہ جا رہی ہے کھر بور ڈالر کا بزنس ہو رہا ہے ایمازون سب سے بڑی ایک زیمپل ہے آپ کے پاس اور اس کے علاوہ ای بے ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں بہت سارے مطلب پاکستان میں دراز ڈارٹ کام جو ہے اس وقت سب سے ٹاپ پہ جا رہا ہے دراز ڈارٹ پیکے ہے اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں تو پاکستان کے اندر آن لائن کام جو ہے اس میں کپڑے اس میں جوتے کپڑوں اور جوتے کے کام میں ویسے بھی بہت زیادہ سکوپ ہے وہ آپ اگر دکان بنا کے بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کام تب بھی بہترین اور بیسٹ ہے کیونکہ کپڑے اور جوتے کے ایسی چیزیں جو کہ لوگ سارا سال خریدتے ہیں اس کی ضرورت ختم ہی نہیں ہوتی اور پاکستان جو ہے وہ کپڑوں اور جوتوں کے معاملے میں دنیا بھر میں مشہور ہے کہ سستے ترین اور اعلیٰ کوالیٹی کے کپڑے اور جوتے پاکستان میں تیار ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ لیبر بھی سستی ہے یہاں پہ میٹیریل بھی سستا ہے اور یہاں پہ کوالیٹی بھی اچھی ہوتی ہے تو آپ چاہے تو دکان بنا کے بیچیں اور اس کے علاوہ جو آن لائن ہے وہ تو صدہ بہار ہے کیونکہ پاکستان کی جو آن لائن انڈسٹری ہے ای کامرس وہ اب بو پاکستان کی یہ انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً پینتیس سچالیس عرب روپے کی انڈسٹری ہے اور اس کے اندر بھی دراز ڈاٹ پی کے جو ہے اس کا پچپن فیصد شیئر ہے اور یہ کام آہ ساہ سا بڑھ رہے کیونکہ پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ پاکستان آن لائن کام کرنا شروع ہیں پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں نئی ویب سائٹس بنی ہیں تو آپ بھی اگر یہ کام شروع کرتے ہیں اپنا مایار بنا کے رکھتے ہیں اپنی کمیٹمنٹ پوری کرتے ہیں تو آپ کا یہ کام بڑا بہترین چل سکتا ہے اس کے علاوہ آن لائن کے اندر کپڑے اور جوتے کے علاوہ گروسٹی سٹور ہے ایک نیا کونسپٹ ہے بہت سارے لوگ ہیں آن لائن سبزیاں بیچنا چروع ہوئے ہیں فریش سبزیاں ہیں اس کے علاوہ فوڈ کا کام ہے وہ بھی آن لائن ہے آپ سے فوڈ پانڈا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ گھر میں کھانا بناتے ہیں اور فوڈ پانڈا کے ساتھ اگریمنٹ کرتے ہیں اور فوڈ پانڈا آپ سے پیسے چارجز کرتا ہے کچھ پرسنٹیز ہ ہوتی ہے اس کی وہ بتا دیتے ہیں جو بھی یہ چیزیں پہ لیتا ہوتی ہیں تو آپ اپنے گھر میں چیزیں بنا کر وہ فروخت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی کے ساتھ تھرڈ پارٹی بن کے بھی اگریمنٹ کر سکتے ہیں فوڈ پانڈا ہے چیتے ہے اوبر ایٹس ہے اور بہت ساری کمپنیز ہیں جن کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو چھوٹی موٹی سرویس ہے جیسے یہ بائیکیا ہے اب بائیکیا سرویس آئی کے اپلیکیشن ہے اس کے ساتھ بائیکس والے ریجسٹر� اور اپنا ٹائم نکال کے وہ چھوٹی موٹی چیزوں کی ڈیلیوری کرتے ہیں یا اس کے علاوہ رائٹس دیتے ہیں تو اس سے بھی پیسے کمائے جا سکتے ہیں تو یہ کام بھی ہے جو آپ ایک آن لائن ہے اور آپ اس کو کر سکتے ہیں فوڈ کا کام تو ویسے ہی صدا بہار ہے کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ لوگوں نے تین دن میں پانچ ٹائم بھی کھانا ہوتا ہے اور بھوک نہ بھی ہو تو لوگ کھاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ایک کوالیٹی اور ایک ٹیسٹ آپ اگر لوگوں کو یہ فراہم کرتے ہیں تو آن لائن اس وقت فوڈ کا کام بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے فوڈ کا اگر آپ کہیں پہ ڈھابا لگاتے ہیں چھوٹا سا یا کچھ بھی لگاتے ہیں سڑک کنارے کسی بازار کے اندر تو وہ ما شاء اللہ ویسے بھی بہت چلتا ہے میں بہت سے لوگوں کے انٹرویوز کر چکا ہوں کہ وہ ما شاء اللہ بہت خوش ہیں اس وقت وہ ویسے بے روزگار تھے لیکن انہوں نے فوڈ کا کام کیا کچھ دن پہلے میں نے ویلوگ کیا تھا اپنے ایک صحافی دوست کا وہ ری اینت کرنی پڑے گی تو اس میں آپ یہ چیزیں دیکھ لیں کہ یہ والے کام ہیں جو کہ آپ کئی سے بھی چھوٹی سی انویسمنٹ کے ساتھ بھی کریں بیس ہزار تیس ہزار پچاس ہزار پہ میں آپ شروع کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو اچھی خاصی ارننگ ملے گی لیکن آپ کو لوکیشن اس کے لیے اچھی دیکھنی پڑے گی ظاہر ہے جہاں پہ لوگ آتے جاتے ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن بھی اٹیش کر لیتے ہیں فوڈ پانہ کے ساتھ یا خود آپ جا کے ڈیلیوری ہے اور وہ ہے آئی ٹی کا پاکستان جو ہے وہ آئی ٹی کے معاملے میں بہت زیادہ آہستہ آہستہ جو ہے اوپر آ رہا ہے پاکستان کے اندر انفرمیشن ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے ہر ایک فیلڈ کے اندر انفرمیشن ٹیکنالوجی کا کردار بڑھتا جا رہا ہے اس سے ریلیونٹ جو سرویسز ہیں ایک ویپمنٹس ہیں اب ان کا کاروبار بہت زیادہ بڑھ رہا ہے حکومت پاکستان اس پر خاص توجہ دے رہی ہے پاکستان نے اپنی آئی � جیٹلائز کرنے کے لیے بھی کام ہو رہا ہے ہر ایک سرکاری ادارہ جو ہے اس کو کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے پرائیویٹ اداروں کے اندر بھی یہی کام ہو رہا ہے اور عام جو انڈویجویلز ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں تو یہ ایک بہترین سیکٹر ہے آئی ٹی کا یہاں پہ بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو انرجی کا سیکٹر ہے جس کے اندر سولر خاص طور پر یہ ایک بڑا بہترین ہے کہ اگر آپ سولر انرجی جو ہے اس کو سٹور کرتے ہیں اور اس اس کے بعد اس کو آپ سیل اٹھ کرتے ہیں تو اس سے بھی بڑا اچھا مارجن ہے پاکستان میں بہت تھوڑے لوگ ابھی کر رہے ہیں کہ وہ سولر پلیٹس لگا کے یا ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز کے مدد سے سولر جو انرجی ہے اس کو سٹور کر لیتے ہیں اور بعد ازاں اس کو بیشتے ہیں یا اس کے علاوہ جو سولر کی پلیٹس ہیں ان کے اوپر بھی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں اور مقامی سطح بھی بننا شروع ہوئی ہیں تو یہ کام بھی بڑا ایک بہترین ہے کیونکہ لوگ اب اس کی کے طرف منتقل ہو رہے ہیں اچھا اس کے بعد جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں سرویسز ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا بتایا آپ بھی بتاتا ہوں کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم یہ ہوتے ہیں کہ آن لائن آپ سرویسز دیتے ہیں جیسے نیوز سرویس ہے اب نیوز کا کوئی ویب سائٹ بنا لیتے ہیں کوئی یوٹیوب چینل بناتے ہیں کوئی فیس بک بناتے ہیں انسٹا بناتے ہیں اور اس پر اچھی خاصی پرموشن کرتے ہیں لوگوں کی مارکیٹنگ کرتے ہیں تو یہ یہ بھی ایک بہترین کام چل رہا ہے کہ اب یہ نیا ٹرنڈ ہے کہ آپ وہ چیزیں جو پہلے اشتہارات لگاتے تھے دیواروں کے اوپر یا ٹی وی پی ایڈ چلاتے تھے مہنگے ترین اب ڈیجیٹل میڈیا جو ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنا کے آپ اس کے اوپر لوگوں سے کہتے ہیں یہ ہزار روپے میں آپ کا ایڈ لگا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا بہترین کام ہے اپنے علاقے کے اندر اپنے ٹاؤن کے اندر اپنے شہر کے اندر آپ اپ اپنے پیج کے اوپر ایسی ایکٹیوٹیز کریں کہ اس پہ لوگ آئیں اس کو آپ لوگوں کو انگیج کریں اس کو اوپر اور آپ اگر آن لائن لوگوں کو سرویسز دیتے ہیں وہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ کی تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ اس سے آپ پیسے کم آ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سرویسز ہیں آپ ان کو بھی آن لائن کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ بڑائی ہیں اگر آپ کار پینٹر ہیں اگر آپ کوئی اور کام کر لیتے ہیں کچھ بھی کوئی بھی سکل ہے آپ کی ڈرائی ہے کہ آپ کس لیول پہ جا کے کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی انویسمنٹ کتنی ہیں تو میرا خیال ہے اپنی شہر کے لیول پہ اگر آپ کرنا چاہیں آپ کے جاننے والے سو پچاس دو سو چار سو چھے سو لوگ اگر مطلب وہ کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ یہ یہ سرویسز آپ کے پاس سکل ہے آپ دینا چاہتے ہیں تو میں آپ کا نام شامل کر لیتا ہوں اور جو بھی ہم سے سرویسز مانگے گا اس کے بدلے میں ہم اس سے یہ چارج کریں گے اور اس سے جو کمپنی ہوگی یا آپ کا جو پلی چیزیں آپ تہہ کریں تو میرا خیال ہے یہ آپ کے لیے بہترین ہوگا اور اس کے بعد میڈیکل سٹور کا کاروبار بڑا بہترین ہے وہ تھوڑی انویسمنٹ ضرور ہے اس کے اندر لیکن میڈیکل ایک ایسی چیز ہے کہ ہر شخص کوئی نہ کوئی بیمار ہوا ہی رہتا ہے اس ملک میں دوائیوں لینے والوں کی کوئی کمی نہیں ہیں بیماریاں ہوتی رہتی ہیں لوگ جو ہیں وہ پریز نہیں کرتے اور بہت سارے مسائل ہیں تو میڈیکل سٹور کا کام ایسا ہے کہ جہاں بھی کھول لیتے ہیں تو وہ چل پاکستان کے اندر بننے والی چیزوں کو ایکسپورٹ کیا جائے گا بہت ساری چیزیں ہیں جیسے فروٹ ہے پاکستان نے صرف فروٹ کے اندر اس سال کے اندر سو ملین ڈالر سے زیادہ جو ہے وہ اپنا ریونیو بڑھا لی ہے یعنی اگر آپ کے جاننے والے یا کہیں پہ بھی آپ کو فروٹ ملتا ہے آپ انٹرنیشنلی آرڈر لیتے ہیں آن لائن اب ہر چیز آن لائن ہے آپ آرڈر لیں آپ اپنا جو فروٹ ہے اس کو باہر بیجیں کوالٹی منٹین رکھیں آپ کو ب� اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان میں بنتی ہیں جیسے کہ ایک سالکورٹ کے ایک شخص ہے اس کی سٹوری مجھے بتا چلی کہ وہ شخص ایمازون اور ای بے پر اس کا اکاؤنٹ ہے وہ اب یورپینز کے لئے کیا کرتا ہے کہ وہ آن لائن ان سے آرڈر لیتا ہے گھوڑے کی وہ جو زین ہوتی ہے اور جو کٹ ہوتی ہے اس کی تو وہ شخص سالکورٹ سے تیار کرواتا ہے اور ایمازون کے تھرو اس کو بھیجوا دیتا ہے اور اچھے خاصے پیسے کمار ہے ڈالرز کے اندر ہزاروں دالرز مہینے کے کمار ہے اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کھیلوں کا سامان سالکورٹ میں بیٹھ کے باہر آن لائن بیچ رہے ہیں جبکہ ان کے کچھ میں خاص کچھ پیسے نہیں لگے ایمازون اور ای بے پر بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ٹروزر ہیں سپورٹ کے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں سے بیچ رہے ہیں اس کے علاوہ آٹا موبائل انڈسٹری ہے پاکستان میں تو وہ بھی ایک بڑا اچھا کاروبار ہے اس میں کمیشن ایڈنٹ کا کاروب جو میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں اگر اس وقت سب سے زیادہ ٹاپ پہ کوئی چیز جانے والی ہے اور جا رہی ہے تو وہ پروپرٹی ہے اتنا بوم دو ہزار ٹو تھوزنڈ سے لے کے دو ہزار دس تک پاکستان میں پروپرٹی کو نہیں آیا جو بوم اب آئے گا دو ہزار بیس سے دو ہزار تیس کے دوران کیونکہ حکومت پاکستان پچاس لاکھ گھر خود بنانے جا رہی ہے کروڑوں لوگ ہیں جو اس وقت بے گھر ہیں ان کو گھروں کی ضرورت ہوگی اس کے ساتھ ب سب سے بہترین ہے اگر آپ اس کام میں پڑھتے ہیں آپ پلوٹ خریدتے ہیں پلوٹ بیشتے ہیں اس کی ڈیلرشپ میں آتے ہیں یا کنسٹرکشن میں آتے ہیں ٹھیکتداری میں آتے ہیں یا اس سے ریلیونٹ جتنے بھی کام ہیں سینیٹری کا ہو پینٹ کا ہو کچھ بھی ہو جتنی بھی سرویسز ہیں یا من پاور ہی دینے کا کام اگر آپ کر لیتے ہیں کہ آپ مستریوں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ آپ اپنا سرکل بناتے ہیں ان کو اپنے آن بورڈ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی سرویسز فرام کرتے ہیں ان اداروں کو جو کنسٹرکشن سے ریلیونٹ ہے جو پروپرٹیز تو میرا خیال ہے آپ اس میں بہترین پیسے کما سکتے ہیں ناظرین یہ معلومات تھی جو میں نے عوامی مفاد کے لیے آپ کے سامنے اکٹھی کینٹ اور آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہو سکے اور اگر آپ کے پاس کوئی مزید آئیڈیاز ہوں یا کچھ سو اعلیات ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ابید بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ